میاں محمد باشری کو ڈالا تھا اور ابھی بھی انشاءاللہ جو نا میاں محمد باشری کو ہی ڈالے گے اور یہ جتنے بھی مقامیں یہ سارے اینے ایک سو بیس والے ہیں کہ جو دکانہ رد راتیں چلتے ہیں تو تکیبات نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں اکسل میاں محمد باشری کی ہے اور انشاءاللہ یہاں سب شیر کے سپورٹر ہیں اور شیر کو ووٹر لے گئے اچھا مجھے بتائیے کہ اب شیر پہ تو بڑے دگڑے الزامات لگ رہے ہیں غلط بیانی کے اساسوں میں اساسے زیادہ ہیں ذرائع آمدن کوئی دکھا نہیں رہے بیانیوں میں بڑا فرق ہے بچوں کے اور والد کے بہت اوپر نیچے ہو رہے ہیں مسئلے پڑھ رہے ہیں جی ایٹی نے کہا ہے جھوٹ بھی بڑے پکڑے گئے ہیں تو اگر ثابت ہو جائے چوری ثابت ہو جائے اگر ثابت ہو جائے تو پھر یہ جو پوری لائن آپ کہہ رہے ہیں تاجروں کی الحمدللہ تو تھپا پھر بھی شیر کہی ہے چاندار تقتیش تھی انہیں بتائیں پوچھیں اوری لائن ٹرینڈ کا جو منصوبہ لگا ہے میان صاحب نے اس میں کرپچن کی ہے میان صاحب نے میٹرو میں کرپچن کی ہے میان صاحب نے سی پیک میں کرپچن کی ہے آپ وہ دیکھیں 17 سے عرب وطی ہیں اب تک ہی وہ ہے کرپچن سپیت ہوئی کدھر ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی نے یہ کہا وہاں گئے جو میاں صاحب کے اگر ثبوت تھے جو وہ پیش نہیں کرتے جس بات کا جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے پیش کر سکے ویسے سارے میاں صاحب کے جو ثبوت ہیں وہ انہوں نے پیش کیوں نہیں کیا ان کے خاندان انہوں نے وہاں صرف کتری شدادے کا جا کے بیان لے کر آئے ایب بھی نہیں لے کر آئے جہاں جانا جائے تھا جی ایڈی مشرف کے جا کے اس کے محل میں جا کے بیان لے سکتی ہے مہاں مہاں جانے سے کیا ہے آپ نے وزیر آدم کو جوڈا ساپت کرنا ہے تو جو وہ پروف دے رہے ہیں اتنے ثبوت لے لی انہوں نے کتری شدادے کا خاند کا جا کے کوئی نہیں لیا حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہیں میرے مہل کے اندر آئے وہاں جا کے نہیں لیا جی ایڈی تو خود متناسہ ہو رہی ہے مہاں نوازشری صاحب کو کیوں موڑ دوں گا آپ مجھ سے یہ بچے کہ میں کیوں موڑ دوں گا تو بیس گھنٹے ہوتے ہیں دین کے اندر مہاں نوازشری صاحب کو یوں موڑ دوں گا مہاں نوازشری صاحب کو یوں موڑ دوں گا میں یہاں سے مہتر ہوگ دچوں مٹتہ سے بیٹھوں شاتریوں دردوں میں بیس سور پہ دیتا ہوں میں مہاں نوازشری صاحب کو یوں موڑ دوں گا صحیح بات حالانکہ آپ نے ووٹ کسی ڈالا تھا میں تو بیسا کھیشو سے تو نون لیک کو ڈالتے تھے لیکن نون لیک کے کار کرتے گی اتنی زبردست رہی ہے کہ پیٹی آئی پہ ہمیں کنورٹ ہونا پڑا آپ وہ سوئنگ بوٹ ہے رہے ہیں پھر جو ابھی سوچ رہے ہیں اگلا بوٹ کے در دیں اگلا بوٹ کے در دیں اچھا جو بھی اچھا ہو جب تاہیت کی روشری میں آپ کو لگ رہے ہے بھی وزیراعظم کو اسٹیپا دینا چاہیے دینا چاہیے ضرور دینا چاہیے کیونکہ پہلے آورٹی تو جو ہے ججز نے تو آورٹی اس کو نااہل قرار دے رہا ہوا ہے اب رہے گی پات پچھے دین کی دین نے جے ایٹی پنای اور جے ایٹی کی آگ کے سامنے سب ہی نیوز چینل پہ کیا چل رہا ہے اور کل کی جو ریبورٹ آئی اس میں آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہا کیا گیا کہ مریم نماز آبا پھر بھی ٹوٹ کر رہی ہے کہ ابھی تک کوئی کریپشن ثابت نہیں ہوئی تو یار کتنے بندہ جوڑ بو لیتنا بندے کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ایک نون لیک والے ہو چکے ہوئے ہیں اور میرا تو خیال ہے کہ ان کو چلے جانا چاہیے شرافت سے جانا چاہیے تھا آج تک تو چلے جانا چاہیے تھا کہ بندہ لوگ ان پہ جو ہے عوام ان پہ ٹرسٹ کرتے لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت کروایا کہ ہم جھوٹے ہیں اور پکے جھوٹے ہیں اگلا ووٹ آپ کسے دیں گے 2018 میں آپ دیکھیں جی تو میرا تو خیال فی الوقت جو بن رہا ہے کہ آپ جس دور بھی دیکھیں سوائے اس وقت اگر کریپشن کے خلاف کوئی بندہ کھڑا ہوا تو وہ بنتا ہے عمران خان اور عمران خان کو بوٹ دینا چاہیے اور اس بندے نے پاکستان کے لئے بہت ہی افرڈ کی ہے اور خوددارہ میں پاکستان کے عوام سے یہ التجاہ کروں گا ہاتھ چوڑ کے کہوں گا کہ خوددارہ اپنے حال پر رحم کریں یہ ہی آپ اندازہ لگا جی ایٹی کی رپورٹ سامنے آئیے اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو بتا ہوگا ہے تانمہ ایشو جی ایٹی کی رپورٹ جو پورٹ کے اوپر آپ نے ابھی تک سارا کبریج دیکھتی ہے آپ لوگ اس حلکے سے ہی تعلق رکھنے ہیں اور کس کے بوٹر ہیں آپ ہی پیٹی آئے کے ہیں آپ سے تو بنتا ہی نہیں ہے یہ سوال نون لیگ کے بوٹر سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو آپ بھی بورڈ انشاءاللہ نواز شریف کو دیں گے چھوڑ ہے اس سے بڑا بھی ہوگا تو نواز شریف کو بورڈ دیں گے چھوڑ ہو نہ ہو اس سے بڑا چھوڑ بھی ہو تو بورڈ نواز شریف کو دیں گے انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے جی ایٹی کی ریزلٹ کے بعد وزیر آزل کو استیفہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس کا قوم نے منتخب کیا ہے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے مولر جوانا آج ہمارا کے ساقا پر باری 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 ان لوگوں کی وجہ سے آج جو ہمارا مولر کہنا اس پوزیشن پر پہنچ چکا ہے اور جب تک ہمارے لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے ان لوگوں کے اندر اویرنس اور ایڈوکیشن نہیں آئے گی یہ لوگ اپنا رائیڈنے پہ چان سکیں گا اب ان بابا جی کو نہیں پتا گئی ان کے ووٹ کی قدر کیا ہے ان کی قیمت کیا ہے ان کے ووٹ سے لوگ ان کے ووٹ سے لوگ مولا کا پیسہ چوری کر رہے ہیں اربور پہ باہر جا رہا ہے اور مولا کا آج کس پوزیشن پر پہنچ چکا ہے چائنا ہمارے بعد 1948 میں آزاد ہوا آج وہ کدر ہے ان بابا جی کوئی سیز کا شاید علم نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایڈی اویرنس نہیں ہے ان لوگوں نے شاید اتنی ریسرچ نہیں کی ان چیزوں پر کہ یہ کہاں پہنچ چکا ہے سو بابا جی ایڈی 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 یاد ہے اب اس میں پیسہ ہے ان شاء اللہ ہے ہم بور دہیں تو ان کو ہی دیں چاہیے دنیا کہتے ہیں چور ان سے بڑے چور بھی ان کو بورڈنگ کو دیں ان کو رہے پورنگ کیا ہے مولا کے لئے چک چیہ ہی ہے